السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں گلاب جامن کی ریسپی ہے یہ ریسپی بہت ہی ڈیلیشز اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی سوفٹ بنتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور ریسپی پسند آئے تو اپنی فیملی فرنس کے سائے شیئر بھی کریں ایک ریکویسٹ ہے پوری لاس تک واج کریں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں گلاب جامن بنانے کے لیے سب سے پہلے شیرہ تیار کریں گے شیرہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تین کپ پانی لیا ہے اس میں دو کپ شگر ایڈ کیا ہے اور چار لیچی کو اس طرح سے کھول لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک چھٹکی کے قریب فوٹ کلر ایڈ کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے اتنا پکائیں گے کہ چینی پانی میں حل ہو جائے اور یہ سرپ گاڑا ہو جائے دوسری سائٹ پر دو کپ ملک لیا ہے اور یہاں پر دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈل لیا ہے اور ون ٹی سپون میدہ لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر دو ٹی بلی سپون آئل اٹ کیا ہے اور اسے ایک بار پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے سائٹ پر رکھ کے دو انڈے کو اچھے سے پھیٹ لیں گے اب یہاں پر انڈے کو تھوڑا تھوڑا کر کر اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے آٹے کی طرح گھننا ہے یہاں پر انڈا تھوڑا تھوڑا کر کر ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ انڈا اس میں نہیں ڈالنا ہے ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے تو اس لیے اس میں انڈا تھوڑا تھوڑا کر کر ایڈ کرنا ہے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے گن لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو تیار ہے اب اسے ہاتھوں کی مدد سے لمبائی میں ایک شیپ دے دیں گے اور یہاں پر اب چھوڑی کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لیں گے آپ اسے آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ہاتھوں کی مدد سے بالز بنا لیں گے تمام بالز سیم سائز کے ہونے چاہیے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی پسند آئے تو اپنی فیملی فرنس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹس کر کے اپنے رائے کیا ضرور اظہار کریں اب اسے فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر شیرہ بھی تیار ہے اسے کور کر کر رکھ دیتے ہیں سائٹ پر گلاب جامن بنانے کے لیے کڑھائی میں میں نے آئل لیا ہے اب یہاں پر اس گلاب جامن کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اور اسے لو فلیب میں فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جلے نا اور وقفے وقفے سے ہلکے ہاتھوں سے چمت چلاتے رہنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تیار ہے اب اسے شیرہ میں ڈال دیتے ہیں اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کر رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریلیشز بہت ہی شاندار گلاب جامن تیار ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی فرائنس کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اور ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ